آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پولیس پرویزرائی کے گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے پولیس نے بکتر مندگاڑی سے پرویزرائی کے گھر کا دروازہ توڑا پہلے اور اس کے بعد جب پولیس اندر داخل ہو گئی تو اندر کی امارک کا دروازہ جو ہے اسے توڑنے کے لئے کوشش کی گئی اور وہ دروازہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے توڑ لیا ہے اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے قریباً سات افراد ہیں جن کو حراست میں لیا گیا ہے ان میں خاتون بھی شامل ہیں اب تک یہ نہیں بتایا جا سکا ہے کہ ان خاتون کا پرویزرائی ساتھ ساتھ رشتہ کیا ہے یا کس بنا پر کس ریزن پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے کیا ان کے جانب سے بھی مضاحمت کی جا رہی تھی جو پولیس نے گرفتار کیا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ فیمل پولیس سٹاف جو ہے انہوں نے ان کو گرفتار کر کے گاڑی تک پہنچایا آپ کو یہ بتائیں کہ چودری پرویزرائی اپنی رہائشگاہ پر یہ موجود ہیں ذرائع ایسا بتاتے ہیں اور پولیس اس بارے میں شور ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنفرم ہیں کہ پرویزرائی صاحب رہائشگاہ کے اندر موجود ہیں اور وہ بزد ہیں کہ آج ان کو گرفتار کر رہیں گے گرفتار افراد میں گھر کے ملازمین بھی شامل ہیں یہ بھی پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے لیکن تحال شناخت جو ہے وہ ان کی ظاہر نہیں کی گئی ہے کہ کس کس کو پولیس کی جانب سے پکڑ لیا گیا ہے پرویزرائی صاحب کی رہائشگاہ سے پولیس نے بکتر بند گاڑی سے پرویزرائی کے گھر کا دروازہ توڑ دیا مائن و مائندگان لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ رکھے ہوئے ہیں شراز نصار ہمارسط موجود ہیں سالزرین صورتحال کیا ہے ان سے جان لیتے ہیں جی شراز نصار کرپشن اور پولیس کا جو متسرکہ چھاپا تھا پرویزرائی کو گرفتار کرنے کے لیے جب پولیس گھر پہنچی ہے تو پہلے چودری خالق خوشین سے ان کے مزاکرات ہوتا رہے ہیں اور پولیس پہلے باہر موجود رہی جس کے بعد ان کی لیگل ٹیم پرویزرائی کی جب وہاں پر پہنچی ہے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری زمانت ہو چکی ہے جس پر ان سے استفتار کیا گیا کہ آپ کے پاس ایسا زمانت کا مچلکہ ہے یا کوئی روکہ رہا ہے تو ہمیں دکھا رہیں جو وہ نہیں دکھا سکے وہ ایک لیٹر پر دکھایا گا جس کے بعد پولیس اور انٹی کریکشن کی ٹیم میں اس لیٹر کو نہیں مانا اور اس کے بعد بکتر بن گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ توڑ دیا گیا دروازہ اور پولیس اس پر جو ہے وہ گھر کے اندر موجود ہے جہاں سے ساتھ وہ والے ملازم حراست پر لیے گئے ہیں جو پولیس پر پتھاؤ کر رہے تھے پولیس کا یہ کہنا ہے اس حوالے سے سیسپیو الہوردن اس بات کی تصدیق کی ہے جو ایک خاتون سمیت آٹھ براہ کو حراست ملیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پرویس علیہ کے گھر ملازم تھے اور پولیس پارٹی پر اندر سے پتھاؤ کیا جا رہا تھا بلکہ پولیس میں یہ بھی کہا ہے کہ پیٹرول بم بھی پھینکا گیا ہے جبکہ بعض رائے کا یہ کہنا ہے کہ دو موزر بھی پولیس نے برامت کی ہیں اس وقت جو پولیس پرویس علیہ کے گھر کے بلکل اندر پہنچ چکی ہے اور اندر والا جو دروازہ ہے وہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض رائے کا یہ کہنا ہے کہ پرویس علیہ جو اپنے گھر کے اندر موجود ہیں جبکہ بعض رائے کا یہ کہنا ہے وہ گھر کے پچھلی دیوار کے ساتھ دوسرے گھر کی طرف سے نکل گئے ہیں لیکن چاروں اعتراف جو ہے وہ اس تک دہور لائی روڈ پر پولیس کی ٹیمیں جو موجود ہیں انٹی ریڈ فورس اور پولیس سے پولیس لائن سے کلا گزر سنگھ سے ریزر بھی مانگوالی گئی ہیں اور چاروں اعتراف جو دہور لائی روڈ ہے اس کو کارڈان آف کر لیا گیا ہے اور پولیس سے اس بات پر بزید ہے جو انٹی کرپشن کی ٹیم جو ان کے ساتھ ہے کہ ہم پرویز علیہ کو گرفتار کرنے کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گی جبکہ یہاں جو تین کلو میٹر تک کچھ تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں اور ان کو وہیں لوگ دیا گیا ہے وہاں پر بھی ان کی پولیس سے جو ہے وہ جھڑ پہ ہوئی ہیں اور ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا ہے جبکہ ٹویٹ کے ذریعے جو ہے وہ فوار چودی اور دیگر جو پچھے گرانما ہیں وہ کارکنوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زہولہی روڈ پر پہنچے لیں کہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچ چکے اور اس وقت تک جو ہے وہ سات افراد حراست پر لیے گئے ہیں جن میں ایک خاتون بھی شامعہ اور وہاں پر لیڈیس پولیس آئل کار بھی مگوالی گئی ہی حصہ تھا اس وقت جو ہے وہ گھر کے اندرونی جو دروازے جو آہ 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 ٹرائنگ روم ہے وہ توڑنے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ وہاں پر بھی جو ایسے دس سے گیارہ ملازم موجود تھے ان کے ساتھ بھی پولیس کی جو وہ جھڑپ ہوئی ہے اور ان کو بھی جو ہے وہ ایک سائٹ پر کر لیا گیا ہے حراست میں جلے گیا ہے وہ ان کی تعداد آٹھ ہے اس وقت اور پولیس کا آپریشن جاری ہے گھر کا جو اندر والا دروازے وہ اس کو جبل لاک کیا ہے اس کو پولیس توڑنے کی کوشش کر لیے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آج پرویز علاہی کو ہم گرفتار کر کے ہی جائیں گی تو شراز سار یہ بھی بتائیے گا کہ زہور علاہی روڈ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت بھی ٹرافک کے لئے بند ہے اور لوگوں کو کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے پولیس میں وہ پہلے سے پلان کیا تھا کہ یہ زہور علاہی روڈ اس وقت نہے سے بھی بند ہے جبکہ دوسری طرف جو لیبرٹی چوک سے زہور علاہی روڈ آ رہا ہے وہ بھی اس کو بند کیا گیا ہے یہ چاروں اتراف سے اس وقت جو ہے وہ روڈ بند کیا ہوئے جبکہ کچھ ہی دیر پہلے مونسوائی نے بات کیا ہے کہ جس کیس میں زمانت ہو چکی ہے اس میں گرفتار کرنے کے لئے پولیس جہاں پر پہنچ کیا ہے جبکہ پولیس افسران جو وہاں پر موجود ہیں ایس پی موڈل ٹون جو امارا شرازی ان سے جب بات کیے تو ان کے یہ کہنا ہے کہ ابھی تک انٹی کرپشن ٹیم کو یا پولیس کو کوئی بھی ایسی روکر نہیں دکھائی گی اگر ایسی کوئی روکر دکھائی جاتی تو پولیس آپریشن نہ کر دی تو پولیس اسی لیے چونکہ مطلوب ہے چوزری پرویز علاہی ان کو گرفتار کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے ابھی تازت کی انصور کیا لیے ہے کہ بکتربنگ گاڑی کے ذریعے دوسرا دروازہ بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ سب تیر تو شرازن سار کیا بکتربنگ گاڑی کو گھر کے اندر لے جایا گیا ہے پولیس کی جانب سے مین جیٹ ہے وہ توڑا گیا ہے اور اس کے بعد جب مضامت ہوئی ہے تو وہ اس کو وہیں پر روکا گیا ہے ابھی پولیس آنس کا جو گھر کے اندر موجود ہے وہ لاکیوں سے اور ٹھوٹے مار کر اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا شرازن سار ابھی مضامت کی جا رہی ہے اندر سے جب گرفتاریاں بھی کی گئیں پولیس کی جانب سے پکڑ دکڑ بھی ہوئی جب پولیس وہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے ہی دروازہ کھولا ہے اور وہ اوپر سے جو پلانک کا دیوار اندر کی ہے وہ وہی لوگ تھے جو پولیس کی سیکیورٹی پر موجود تھے اور ابھی وہ پولیس کے ساتھ ہی موجود ہیں جو پندرہ سے سولہ لوگ گھر کے اندر ملازم تھے ان میں سے آٹھ براد کو ان کو حراست ملیا گیا جب پتراؤ کرنے کی کوشش کرنے سے تو یہ ایسا کریئٹ کرنے کی سین کوشش کی گئی ہے جس طرح زمان پارک میں جب پولیس نے آپریشن کیا تھا تو وہاں سے جب بلکل اسلام آباد پولیس اور لاہور پولیس پہنچ گئی کہ زمان پارک میں تو وہاں سے بھی پتراؤ شروع کیا گیا تھا تو یہاں سے بھی اسی طرح کی کوشش کی گئی ہے پتراؤ کیا گیا لیکن پولیس کی نفری جو ہے وہ بہت زیادہ تھی جو اندر گھس گئی ہے بکتراؤں گاڑی کے ساتھ اور اس سب جو ہے وہ پرویز لائی کو گرفتار کرنے کی بھرکور کوشش کی جا رہی ہے پولیس افراد نے اس بات کی تصدیق کر دیا کہ خاتون میں آٹھ افراد کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے اور جی ٹھیک ہے شراز سار ایک بار پھر سے بتائیے گا کیا شناخت ہو سکی ان خاتون کی جن کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا اور کل سات افراد ہیں جن کو ابھی تک گرفتار کیا گیا ہے کیا سب ہی جو ہیں وہ ان کے ملازمین ہیں ان کا کیا تعلق ہے اور کس بنا پر پولیس کی جانب سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی خسین جو موقع پر موجود تھے اور سب سے پہلے انہی کے مذاکرت ہوئے ہیں پولیس اور انٹی کرکشن ٹیم سے انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو سات افراد ایک خپون سویت آٹھ افراد حراست میں لی گئے ہیں وہ ہمارے گریلو ملازم ہیں جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان کو بقیدہ نشاندہی پر حراست میں لیا گیا ہے یہ سات کے سات افراد جو پولیس پر پتراؤ کرنے تھے پروی زلائی کے کہنے پر اور ابھی جو چودی خالق حسین کا یہ کہنا ہے کہ پروی زلائی گھر کے اندر موجود نہیں ہے جبکہ پولیس دلائی سے یہ کہنا ہے کہ ان کو گھر کے اندر دیکھا گیا ہے اور چونکہ وہ پولیس کو مطلوب ہے اس نے انہیں گرفتار کر کے ہی جائیں گی اگر وہ گھر میں نہ ہوتے تو اس طرح وہ دبل اندر سے لاک نہ کرتے ہیں ابھی پولیس واپر موجود ہے اور اندر گھسنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح ہماری ایس پی ہمارا شرازی سے بھی بات ہی ہے تو ان کو یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ورنٹ موجود ہے اور ہم چھوڑی پروی زلائی کو گرفتار کر کے ہی یہاں سے جائیں گی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہے شراز نصار رانا وحید بھی مارسط موجود ہیں رانا وحید تازہ ترین اپ ڈیٹس کیا ہیں رانا وحید سے بھی ہم رابطہ کریں گے شراز نصار مارسط موجود ہیں شراز نصار ایک بار پھر سے ہمارے ناظرین کے لئے بتائیے گا یہ کون سے مقدمات ہیں جن میں پرویز الائی جو ہیں انٹی کرپشن کو مطلوب ہیں اور لیگل ٹیم کین مقدمات میں زمانت قبل